اس میں ہمزہ یہ جو پیٹرنز کو فالو کرنے کی بات ہوئے ہیں دیکھیں جب آپ پیٹرنز کو فالو کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے ایک پلیئر کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا اور جہاں تک ٹیکٹکس کی بات ہے تو دیکھیں ٹیکٹکس تو ایکسپوئیر سے آئے گا اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیپٹن کو یہ کہیں کہ ایک سیم پیٹرن کو فالو کریں شہداب خان کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو شہداب خان کو کل فرنٹ سے آکے لیڈ کرنا چاہیے تھا انہیں میچ کے بعد یہ کہا کہ پچھ ذرا مشکل تھا اس لیے ٹیم شیٹ میں نمبر ثری پہ ان کا نام ہونے کے باوجود وہ نمبر ثری بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تو شہداب خان اگر کیپٹن ہے تو ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑے گا اور وہ گیارویں آفنے پھر بالنگ کرنے آگے آپ کو اگر وکٹ چاہیے آپ کو پریشیر اگر شیفٹ کرنا ہے آپ کم ٹوٹل جو ہے وہ دیفینڈ کر رہے ہیں تو پریشیر شیفٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے وہاں پہ جو بٹس آپ نے بلکل خیق بات کی کہ اماد بس ہیم کو اگر لے آتے اور وہ وکٹ تو وکٹ ٹرمز کے اندر بال کر کے دوسرا وکٹ وہاں دلا دیتے تو ریزوان اور ریزا ہینڈرکس جو پیچ کے اوپر سیٹ ہونے کا موقع دیا پور کیپٹنسی کی وجہ سے وہ شاید ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر اگر بات وہی ہے کاغزوں پہ لکھی پڑی بات بات سکتا ہے جو لیفٹی کو رائٹی بول نہیں کر سکتا رائٹی کو یہ کیا ہے یہ بیسیکلی یہ فارمولا لائے کون ہے کرکٹ میں کب تک یہ تھا آپ کی میری پیدائیس سے پہلے کی بات ہے یہ کہ اگر رائٹ ہینڈر بیٹنگ کر رہا ہے تو رائٹ آم لیکھ سپنر یا لیفٹ آم سپنر زیادہ افیکٹیو ہو سکتا ہے اور آف سپنر لیفٹ ہینڈر کو نیچرل ہے ہوتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ فرض کراتے لیکن آپ جو ہے وہ یہ آپ کی کوئی فرض آگیا آپ کے اوپر کہ جی آپ نے جب خببو آئے تو آپ نے آف سپنر کو بولنگ کرانی ہے رائٹی ہے تو لیفٹی کو یہ بیکنس کی نشانی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ خود بیٹنگ کرنے نہیں آیا یہ بیکنس کی نشانی ہے اور یہ کرتی کیا ہے آپ نے اپنا ڈیسیئن لے لیا لیکن آپ کی وجہ سے ایک بندہ اوپر چلا گیا اور ایک بندہ نیچے آ گیا یعنی جب آپ تین پہ آئے وہ چار پہ کھیلا پھر آپ نے سوچا نہیں آج میں ساتھوے پہ جاؤں گا تو وہ پھر تین پہ ایکسپوز ہو گیا تو آپ اپنی وجہ سے پوری ٹیم ڈسٹاوب کرتے ہیں اور یہ انہوں نے ابھی پیچھے ایک ٹورنمنٹ میں نیشنل ٹی ٹو بس پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پچھ دیکھی تو انہوں نے کہا میں پچھ نہیں دیکھتا ہم تو وہ ڈیٹا کے اوپر بتاتے ہیں کہ جو اس پکٹ پہ کون کھیل کے پہلے کھیلے والے زیادہ جیت رہے ہیں یا بعد میں تو پھر ہم تیسلا تو جب آپ سب سے امپورٹنٹ چیز پچھ کو ہی نہیں ریڈ کر آپ نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کر دیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو تو ٹیکٹکال آئیڈے ہی نہیں ہے کہ پھر کرنا ہے یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ کیاپٹن کے اندر پچھ کو ری� دیاتی پیدا نہیں ہے وہ کہ گئی کیا نہیں ہے اور یہ ریکارڈٹ چھیک ہے آچھا جی ٹائم کام کر جی آج دوسرا دوسرا ڈسرا دوسرا ایڈ ڈبل ایڈر ہے تو دوسرا manج جو اس وقت ملتان میں کھیلا جانا ساتھ پا جبات سب لاہور کلندر سے ملتان سلطان ملتان سلطان کافی سٹیبل ٹیم ہے میرے خالب ٹیبل کیم ہوں گے اس کچھ ٹیبل ٹوپر بھی ہوں گے اسواتی ملتان سلطان کیا سمجھتے ہیں لہور کلندر کو کچھ چینجز ہو سکتی ہیں جو اس دن پر اپلائے کرتے ہیں وہ بھول جائے کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے اور اپنا فیٹنگ آرڈر جو ہے ان کا عبداللہ شفیق میڈل میں ہے پکر زمان اوپر ہے اس کے بعد کامران غلام جو دو سالوں میں اچھی پرفارمنس دے رہے تھے وہ باہر ہے پھر راشدہان ہے نہیں اس کی جگہ جو انہوں نے سپنر کھلایا ہوا ہے وہ تو اس کے قریب بھی افیکٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں لاور کلندر یا ملتان نہیں ملتان ابھی تو اچھا کھیل رہی ہے